زمان پارک میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری طاہر اقبال صاحب یہ این اے ون سکس فور سے ایم این اے ہیں اور ان کا جو نیا حلق ہے این اے ون فائیو ایٹ ہے چودری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں کس کمیٹمنٹ کے تحت آپ یہاں پہ آئے ہیں دیکھیں ہماری جو کمیٹمنٹ ہے اس پاکستان کے ساتھ ہے اس پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے اور یہاں پر ایک بلی اور چوہے کا کھیل ہمیشہ کھیلا جاتا رہا ہے کہ اس کو لے ہو اس کو نکال دو اس کو لے ہو اس کو نکال دو اس سارے سسٹم کے خلاف عمران خان جو ہے وہ ٹٹ کے کھڑا ہوا ہے اور پوری پاکستانی قوم بھی کھڑی ہے اور ہم بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بتائیے گا کہ عمران خان میں اور باقی قائدین میں ڈیفرنس کیا ہے آپ کیوں عمران خان کے ساتھ ہیں دیکھیں عمران خان اور باقی قیادت اگر آپ بظاہر اس چیز کا جائزہ لیں تو عمران خان ایک اماندار آدمی ہے پاکستان کو وہ پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے وہ پاکستانی جو قوم ہے ہم ایک آزاد قوم ہے ہمیں وہ غیروں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے یہی فرق ہے اس میں اور اس میں اماندار ہے کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے عوضے کا لالچ نہیں ہے اور اس کو یہ بھی نہیں دیکھیں انسان جو ہے وہ جتنا بھی کچھ کرتا ہے اس دنیا کے اندر وہ یا تو عوضے کے لیے یا پھر دولت کے لیے اور تیسری چیز ہوتی ہے اپنی اولاد جو ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ حکمران جس طرح باقی پارٹی ہیں وہ یہی جا رہی ہیں کہ مال اتنا بنا لو کہ کوئی چیز سامنے ٹھہر نہ چاکے کوئی ادارہ سامنے نہ ٹھہر سکے اور پھر اپنی جو فیملی ہے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو ان کی ظاہر کا تسلسل ہے اس لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن عمران خان نہ دولت کا لالچ ہے نہ یہ اپنی کسی بیٹے کو آئندہ حکمران بنا جاتا ہے اس ملک کا مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ مسلم نون کے ٹکٹ کے لیے اتنی مقبولیت ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو کیا لائنیں جاتی عمرہ میں لگی ہوئی ہیں زمان پارک میں لائنیں تو لگی ہوئی ہیں زمان پارک میں جاتی عمرہ میں تو کوئی لائن نہیں لگی ہوئی آجا یہ بتائیے گا چور صاحب کہ اگر آپ اب بھی ایم اینے ہیں ویاری سے ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے بطور ایم اینے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا ہے کیوں لوگ آپ کو ووڈ دیں دیکھیں میں چار دفعہ منتخب ہوں وہاں سے اب یہ میری پانچ بھی ہوگی اصل یہ ہے کہ میں نے بیشمار ترقیاتی کام کروائے ہیں بجلی کے بیشبہ جو ہیں وہ منصوبے وہاں مکمل کی ہیں سڑکیں بنائی اور اس طرح کی سیوری سولنگ جتنے بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا جو ہے وہ حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گہرے روابت ہیں تلقات ہیں کوشی گمی میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس لیے مجھے پوری امید ہے اور پھر عمران خان کا جو بیانیاں ہیں عمران خان کا جو سٹینڈ ہے وہ جس مقصد کیلئے کھڑا ہوا ہے اس ملک کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے تو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ طرح لوگ ووٹ دیں گے اور برپور طریقے سے کامجابی ہوگی اچھا چور صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے لیے مزید کیا کرنا چاہتے ہیں منیفیسٹو کے آپ کا حلقے کے لیے دیکھیں اپنے حلقے کے لیے دو تین چیزیں ہیں ایک تو وہاں یونیورسٹری کا قیام عمل میں لائے جائے گا میڈیکل کالج کے لیے وہاں بنائیں گے اور پھر کچھ باقی جو ایک بہاڑی ملتان روڈ ہے بڑا درینہ مطالبہ ہے پوٹ پوٹ کا شکار ہے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اس سڑک کے اوپر وہ اس کے لیے میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا انشاءاللہ تعالی اور پھر ویہاڑی کو جو ہے وہ موٹر ویسے لنک کروانے کے لیے ستر کلومیٹر ایک سڑک ہے اس کو دو رایا کریں گے اور مین جو ہے وہ یونیورسٹی کا قیام اور جو ہے میڈیکل کالج عجید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو پاکستان طریقے انصاف ٹکٹ نہیں دیتی تو کیا آپ الیکشن لڑیں گے یہ تو بڑا مشکل سوال کیا ہے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں دے گی ٹکٹ لیکن ہم خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وفاداری نبائی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی اپنے جو وفادار لوگ ہیں ان کو پیچھے کرے گی اور کسی اور کو آگے لے کے آگے ایسا ممکن نہیں ہے اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک الزام لگتا ہے کہ تھانا پٹواری کلچر بہت عام ہے اسپیشلی بیک ورڈ ایریاز میں جنوبی پنجاب میں ملتان بہہاڑی یہ سارے ایریاز میں تو آپ کو جب نئے سیاست میں آپ آئے تھے کیا آپ کو اس کلچر سے واسطہ پڑا دیکھیں یہ جو تھانا اور ہے نا جی اپنا پٹوار کلچر یہ بدکسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے آپ کو اگر آپ نے جائز کام بھی کروانا ہے تو وہ رشوت دیے بغیر نہیں ہو سکتا یہ سسٹم ہارا ہے اس طرح کا عمران کا اس سسٹم کے اقلاب لڑ رہا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کام جاب ہوگا اچھا ایک اور چور صاحب آخری سوال بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ پہلے بھی چار دفعہ میں نے چوتھی دفعہ میں ہیں پانچ میں دفعہ اگلی دفعہ ہوں گے تو اس ساری صورتحال میں آپ نے کیا دیفرنس دیکھا ہے جب پہلی دفعہ اچھا اس کے اندر اس جو اب الیکشن ہوگا اس میں دیکھیں انیس سو ستر میں ظلفکار علی بھٹو جو تھا جاتا کھمبے کوئی ووٹ ملے سلاب آیا تھا اور اب بھی لوگوں کے جو نظریات ہیں اس کے اندر وادے تبدیلی آئی ہے کیونکہ لوگ بیچارے ستائے ہوئے ہیں مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں اور پھر پاکستانی جو قوم ہیں انہوں نے یہ ایک فیصلہ کر لیا اور وہ اپنے دل و دماغ سے تسلیم کر چکے ہیں پاپیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو لوگوں نے تسلیم کر لیا یہ پاکستان کی بربادی کا سباب جائی ہے یہ چور اور لٹے رہے ہیں یہ لوگوں نے تسلیم کر لیا اب ان کو ووٹ نہیں دیں گے لوگ مطلب آپ یہ سمجھ دی ہیں کہ جو سونگ ووٹ ہوتا تھا جو پاپولیٹی ووٹ ہوتا تھا وہ بڑا ہے مطلب پارٹی ووٹ اور نظریہ کا ووٹ بڑا ہے برادریہ دڑے کا ووٹ کم ہوئے ہیں جی جی بالکل اسی طرح نظریہ کا ووٹ بڑا ہے لوگ نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کا جو نظریہ اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور اس میں اضافہ ہوا ہے پارٹی ووٹ میں اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کی حلقے میں کبھی سارے دہات بھی آتے ہیں تو دہاتوں کے کلچر میں کتنا ڈیفرنس آیا جو کہا جاتا تھڑا سیاست یا جو مقامی سیاست کیا شہروں میں پڑی لکھی جور ڈیجٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے آنے سے شعور آیا ہے تو دہاتوں میں کتنی پرسنٹ اے جائیے دیکھیں زیادہ جو شعور ہے وہ تو دہاتوں میں آیا ہے تھڑے والی جو سیاست ہیں دیکھیں جو گاؤں ہیں نا وہاں پر پریں پنچیت ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے یہ سوچ دہاتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے وہاں ایک جٹ زیمیدار بھی ہوگا اس نے کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوگی لیکن وہ فرق محسوس کرتا ہے اچھائی اور برائی میں تو اس لیے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خاہ کا جو نظریہ ہے وہ دہاتوں کے اندر زیادہ اس نے ٹیبل کیا ہے اور شہروں کی نسبت دہاتوں میں زیادہ لوگ جہاں وہ اس نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ چوری صاحب چوری تاہر اقبال صاحب تھے این اے وان سکس فور سے ایم اے نے اپنا منفیسٹو بتا رہے تھے اور اپنے حلقے کے لیے کیو ہے ترکیاتی کاموں کے بارے میں بتا رہے تھے انشاءاللہ الیکشن کی کمپین میں ہم ان کے حلقے کو دوبارہ وزٹ کریں گے اور دوبارہ جانیں گے عوام کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے بہت شکریہ